جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ضرور بیان کریں ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر ایک ساتھ تھے جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا مانگو عطا کیا جائے گا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بے پناہ کلمات ہیں لیکن آج ہم ان کلمات میں سے ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو نماز کے آغاز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور نماز کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرنا ہو تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالیٰ جدک و لا الہ غیرک اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند و برتر ہے تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے تو بہرحال والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کیجئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجئے